ہلو فرنڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری شیرل محسان سٹارڈس میں بولی ووڈ فلم انٹرسی سے جوڑی ایک اور روڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی سوڈیو میں ہم کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ کے فیمیس سٹار منوج باجپائی کا منوج باجپائی 23 اپریل 1999 کو بیہار انڈیا میں پیدا ہوئے اور وہ بولی ووڈ انڈیسٹری میں ایکٹر پہچانے جاتے ہیں منوج باجپائی ہندی کے علاوہ تیلگو اور تامل لینگویز کی موویز میں بھی کام کر چکے ہیں منوج باجپائی نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 1994 میں ریلیز ہونے والی مووی دروک کال سے گیا تھا اور اس فلم میں انہوں نے ایک منٹ کے چھوٹا سا کریکٹر نبھایا تھا اور اس کے بعد 1994 میں ریلیز ہونے والی مووی بینڈٹ کوئنٹ اس فلم میں بھی ایک ڈاگیت کا چھوٹا سا کریکٹر نبھایا تھا اور اس کے بعد بھی چند موویز میں انہوں نے چھوٹے موڑے کریکٹر نبھانے ہی تھے 1998 میں ریلیز ہونے والی مووی ستیہ میں انہوں نے گینگ سٹر بیکو ماترے کا کریکٹر نبھایا اور یہ کریکٹر اتنا فیمیس ہوا کہ پبلک اس کریکٹر کو دیکھنے کے لیے بار بار سینما گھر میں جاتے تھے اور اس فلم کے لیے منوج باش بائی کو نیشنل ایوارڈ فور بیس سبورٹنگ ایکٹر کا دیا گیا تھا اور اس کے بعد تو ایک راہ کھلتی چلی گئی اور منوج باش بائی کی ایکٹنگ کو لوگوں نے خوب اچھے طریقے سے دیکھا آنے والی موویز میں جیسے کہا جائے تو ان کی بہترین پروفارمنس والی موویز میں شامل ہیں کون، شول، فیضہ، زبیدہ، اکس، پنجر، جاغو، گینگ آف واسیپور پارٹ ون، ستیہ میں ویجیہ تھے اور ان کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی ہے سونچریہ جو کہ 2019 میں ریلیز ہوئی تھی ویور دیکھا جائے تو منوج باش بائی نے اپنے پورے کریئر میں دو نیشنل ایوارڈ اور چار فلم فیر ایوارڈ انہیں ملے ہیں منوج باش بائی کو پہلا نیشنل ایوارڈ ملا تھا ستیہ کے لیے اور انہیں دوسرا نیشنل ایوارڈ ملا تھا دوہزار تیم کی فلم پنجر کے لیے اور اسی طرح چار فلم فیر ایوارڈ بھی انہوں نے جیتے ہیں تو ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم منوج باش بائی کا کمپلیٹ کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل، باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر موویز کا ریزل کیا رہا یہ تمام دفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلے فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو 311994 کو ریلیز ہونے والی مووی دروہ کال اس فلم کو ڈاریک کیا تھا گووین نہلانی نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں اوم پوری نصیر الدین شاہ شامل تھے اور اس فلم میں منوج باجپائی نے ایک چھوٹا سا ایک منٹ کا کریکٹر نبھایا تھا فلم کا بھیجاتا 65 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 88 لیکس کا کالیکشن کیا اور ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی 26 جنوری 1994 کو ریلیز ہونے والی مووی بینڈٹ گوین فلم کو ڈاریک کیا تھا شیکر کپور نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں سیما بسواس نیرمل پانڈے اور منوج باجپائی شامل تھے فلم کا بھیجاتا 35 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 14 کروڑ 9 لیکس کے کالیکشن کیے اور ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی 29 نومبر 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی دس تک فلم کو ڈاریک کیا تھا ماہیش بٹ ساہب نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں سشمیتہ سین مکل دیو شرط کپور اور منوج باجپائی شامل تھے فلم کا بھیجاتا 35 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 1 لیکس کے کالیکشن کیے اور ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی 1996 کو گوین نے لانی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی سن شو تھن اس فلم میں بھی منوج باجپائی اور وانیو جوشی نے کام کیا تھا لیکن کسی وجہ سے یہ فلم تھیٹرس پر ریلیز نہیں ہو پائی ہے 7 مارچ 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی تمنہ کو ڈاریک کیا تھا ماہیش بٹ ساہب نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں پوجیہ بٹ کارش راول شرط کپور اور منوج باجپائی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 22 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی دوڑ فلم کو ڈاریک کیا تھا رام گھپال ورمہ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنجید ات پور میلا پارش راول اور منوج باجپائی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 7 کروڑ 75 لیڈر اور اس فلم نے انڈر میں 8 کروڑ 20 لیڈر کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی 3 جولائی 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی ستیا یہ منوج باجپائی کی کریئر کی ٹرننگ پوائنٹ مووی سابق ہوئی تھی فلم کو ڈاریک کیا تھا رام گھپال ورمہ نے اور ان کی لیڈ کاسٹ میں جے ڈی چکروتی اور میلا منوج باجپائی اور سوراب شکلہ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیڈر اور اس فلم نے انڈر میں 14 کروڑ 35 لیڈر سے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بارڈ بروز کلیکشن میں تھا 20 کروڑ 5 لیڈر اور کلیکشن کے حساب سے ستیا ایک ہیڈ فلم قرار دی گئی تھی اور اس فلم کے لیے منوج باجپائی کو نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا اور فلم فیر ایوارڈ سے بھی انہیں نواز آ گیا تھا 26 فروری 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی کول فلم کو ڈاریک کیا تھا رام گھپال ورمہ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں اور میلا اور منوج باجپائی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 25 لیڈر اور فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 95 لیڈر کے کلیکشن کیے اور ایک ایوارڈ فلم قرار دی گئی تھی 5 نووبر 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی شہول فلم کو ڈاریک کیا تھا اسماعیل نواز نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوج باجپائی راوینا ٹنڈر اور سیاد جی شنڈے شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 5 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 3 لیڈر کے کلیکشن کیے اور ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی 8 ستمبر سن 2000 کو ریلیز ہونے والی مووی فضا کو ڈاریک کیا تھا خالد محمد نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں ریتک روشن کرشما کپور جایا بچن اور منوج باجپائی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 5 کروڑ 50 لیڈر اور اس فلم نے انڈیا میں 14 کروڑ 67 لیڈر کے کلیکشن کیے اور ایک سی بھی ہٹ فلم کھرا دی گئی تھی 39 ستمبر سن 2000 کو ریلیز ہونے والی مووی دل پہ مت لے فلم کو ڈاریک کیا تھا ہنسل میتا نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوج باجپائی تبو اور سوراب شکلہ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 75 لیڈر اور اس فلم نے انڈیا میں 97 لیڈر کے کلیکشن کیے اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی تھی 8 ستمبر سن 2000 کو ریلیز ہونے والی مووی گھات اس فلم کو ڈاریک کیا تھا آکاش دیپ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوج باجپائی تبو امپوری ارشد بارسی فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 75 لیڈر اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 32 لیڈر کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی تھی 9 جنوری سن 2001 کو ریلیز ہونے والی مووی زوبیدہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا شیام ڈنگل نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوج باجپائی کرشما کپور ریکہ امریش پوری اور فریضہ جلال شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 5 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 48 لیڈر کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی تھی 13 جنوری سن 2001 کو ریلیز ہونے والی مووی اکس فلم کو ڈاریک کیا تھا راکیش اوم پرکاش میرہ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں امیتہ بچن روینا ٹنڈنڈ منوج باجپائی اور ننڈیتہ سداس شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 10 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ کا کلیکشن دیا اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی 27 سن 2002 کو ریلیز ہونے والی مووی روڈ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راجج مکرچی نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں ویڈے کو برائے منوج باجپائی انترہ ماننی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 6 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 7 کروڑ 57 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک بیلو ایوریش فلم کرا دی گئی تھی 24 اوپر 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی پنجر فلم کو ڈاریک کیا تھا چندر پرکاج دمیدی نیو فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوز باج پائی اور میلا بدونکار سنجے سوری ایشا کو بیگر اور پیان شوڑ چیلیڈ جی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 12 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 43 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈزاستر فلم کرا دی گئی تھی 25 دسمہ 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی پنجر فلم کو ڈاریک کیا تھا جے پی دھتہ نیو فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنجے دچ سنیل سیٹی کرنات عجی دیوگان عبیشیق بچن سیف علی خان احمینی ناگل جناک شیخ خننا اور منوز باج پائی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 33 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 17 کروڑ 64 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک فلاو پلم کرا دی گئی تھی 6 فنوری 2004 گرلیز ہونے والی مووی جاگو فلم کا ڈاریک کیا تھا میول کمار نے وہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوز باج پائی سنجے کپور رمینا ٹینڈنڈ اور ہنسی کا موٹلانی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 4 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 26 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈزاستر فلم کرا دی گئی تھی 12 نومبر 2004 گرلیز ہونے والی مووی ویڈزارہ فلم کو ڈاریک کیا تھا یچ چوبڑا نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں شارو خان رانی مگر جی پریڈی زینڈہ منوز باج پائی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 23 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 41 کروڑ سے 86 لیکس سے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہیڈ فلم کرا دی گئی تھی 29 اکتوبر 2004 گرلیز ہونے والی مووی انتقام فلم کو ڈاریک کیا تھا پنکش پرشار نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوز باج پائی شاکو پیکر اور شرط سکتے نہ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 4 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں جس 94 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاستر فلم کرا دی گئی تھی 25 فوروڑ 1992 گرلیز ہونے والی مووی بے وفا کو ڈاریک کیا تھا دھرمیج درشد میں اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں اکشے کمار انیل کپور منوز بائی کارینا کپور اور سوشمیتہ سین شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 15 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائٹن کلیکشن کیے 16 کروڑ 97 لیکس کے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بیلو ایوریج کرا دی گئی تھی 8 جولے 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی فریب بڑھارے کیا تھا دیپک توجولینے والی فلم کی لیڈ کاسٹ میں شلپا شیڈی شامیتہ سینٹی اور منوز بائی شامل تھے 27 جنوری 2006 کو ریلیز ہونے والی تامل ٹیلیگو لینویز کی مووی ہیپی یہ فلم آپ کو ہندی ڈب میں دم کے نام سے دیکھنے کو ملے گی اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا ایک کروڑا کرنے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں اور روی کشن سٹار اس فلم کا ویارتہ 5 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں جس 32 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی 8 جن 2007 کو ریلیز ہونے والی مووی سوامی کو ڈارک کیا تھا گنیش اچاریا نے وہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں منوز بائی شامل تھے فلم کا ویارتہ 2 کروڑ 75 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 16 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی سات دسمت 2007 کو رلیز ہونے والی مووی دس کہانیاں فلم کو ڈارک کیا تھا سنجے گپتہ نیوہ فلم کی لیڈ گاتھ میں سنجیدہ سنیل شیدی نانا باڈکر نصیرودین شاہ منوج باج پائی شامل تھے فلم کا ویڈتار 21 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ 7 کروڑ 78 لیک سے کلیکشن کیا اور ایک فلاک فلم کرا دی گئی تھی پچیس جولائی 2008 کو رلیز ہونے والی مووی منی ہے تو ہنی ہے فلم کو ڈارک کیا تھا گنیش اچاری ایوہ فلم کی لیڈ گاتھ میں گووینڈا افتاب شدیسانی منوج باج پائی انسیقا مٹلالی و سلیڈا جیڈلی شامل تھے فلم کا ویڈتار 18 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 88 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک دیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 9 اکتوبر 2009 کو رلیز ہونے والی مووی ایسیڈ فیکٹری فلم کو ڈارک کیا تھا سپران ورمانے اور فلم کی لیڈ کاس میں فردین خان انفان خان منوج باج پائی ڈیرو موڑی آفتاب شدیسانی شامل تھے فلم کا ویڈتار 21 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 9 نومبر 2009 کو رلیز ہونے والی مووی جیل فلم کو ڈارک کیا تھا بدور بھنڈار کر دے اور فلم کی لیڈ کاس میں نیل ایزل مکیش مومتہ گھٹ سے منوج باج پائی اور آریا بابر شامل تھے فلم کا ایرک تھا 14 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 7 کروڑ 69 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی 10 ستمت 12 دس کورلیز ہونے والی ساؤتھ انڈیاں مووی پولی یہ فلم آپ کو ہندی ڈب میں جانباز کی لڑی کے نام سے دیکھنے کو ملے گی اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا اے جے سوریا ریو فلم کی لیڈ کاس میں پون کلیان 4 جن 2 دس کورلیز ہونے والی ساؤتھ انڈیاں مووی ویڈم یہ فلم آپ کو ہندی ڈب میں انڈیم فیصلہ کی نام سے دیکھنے کو ملے گی فلم کا ڈارک کیا تھا کریسٹ میں اور فلم کی لیڈ کاس میں علو ارجن انوشکہ شیٹی اور منوش باج پائی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے فلم ایوریج کرا دی گئی تھی 4 جن 2 دس کورلیز ہونے والی مووی راج نیدی کو ڈارک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاس میں اجید ایوان انبیر کپور نانا پاٹیکر کے ترینہ کیف آرجن رامپال اور منوش باج پائی شامل تھے فلم کا ویڈ تھا سکسٹی ون کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نائنٹی سکسٹی سکھ لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی 15 اکتوبر 2010 کورلیز ہونے والی مووی رمائن نا دا اپیک یہ ایک انیمیٹڈ مووی تھی اور اس فلم میں ویسے استعمال کی گئی تھی منوش باج پائی جوہی چاولہ اور اسفیتو شرالہ کی اور اس فلم کا ویڈ تھا سیون کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں جس سیون ٹی ون لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی تھی بایس اکتوبر 2010 کورلیز ہونے والی مووی دستولہ فلم کو ڈارک کیا تھا جوہے ورما نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی آرتی چاولہ شامل تھے بایس اکتوبر 2011 کورلیز ہونے والی مووی لنکا فلم کا ڈارک کیا تھا مقبول خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی آرجن باج پائی اور ٹیا باج پائی شامل تھے فلم کا ویڈ تھا ایٹ کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں ففٹی ٹو لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی تھی بایس اکتوبر 2012 کورلیز ہونے والی مووی چیٹا گاؤنگ فلم کا ڈارک کیا تھا بیداب ریتہ پین نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی، نواز ادین صدیقی، راج کمار راف شامل تھے فلم کا ویڈ ہوتا 5 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 35 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی تھی بایس جن 2012 کورلیز ہونے والی مووی گینگز آف واسیپور پارٹ 1 اس فلم کو ڈارک کیا تھا نوراک کیشب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی، نواز ادین صدیقی، ہما قریشی شامل تھے فلم کا ویڈ ہوتا 21 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ 25 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی 24 سبتوبر 2012 کورلیز ہونے والی مووی چکرا گیو اس فلم کا ڈارک کیا تھا پرکا جہاں نوراک کی لیڈ کاس میں آرجون رامبال، عشاء گپتا، منوش باج پائی، کبھیر، بیدی، اومپوری، شامل تھے فلم کا ویڈ ہوتا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں منوش باج پائی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے فلم ایوریج کرا دی گئی تھی آرڈ فروری 2013 کورلیز ہونے والی مووی سپیشل 26 فلم کو ڈارک کیا تھا نیراج پانڈے نیوہ فلم کی لیڈ کاس میں اکشن کمار، کادیل اگروال، منوش باج پائی، جیمی شیرگیل اور دیوی اتتا شامل تھے فلم کا ویڈ ہوتا 50 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 66 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک سیمی ہٹ فلم کرا دی گئی تھی تین میں 2013 کورلیز ہونے والی مووی شوٹ آؤٹ ایٹ وڈالا فنگ کو ڈارک کیا تھا سجیے گھتا نیوہ فنگ کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم، انیل کپور، کنگنا رنوار، سننسود، منوش باج پائی، رونیت روائی شامل تھے، فلم کا ایرکہ 49 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 60 کروڑ 18 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی تیس اگر 2013 کورلیز ہونے والی مووی ستی اگرہ فلم کو ڈارک کیا تھا پرکا جانے والی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، عجی دیوگن، کرینا کپور، ارجن رام پالم اور منوش باج پائی شامل تھے، فلم کا ایرک تھا 73 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 63 کروڑ 74 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم قرار دی گئی تھی ستائی دسمبر 2013 کورلیز ہونے والی انیمیٹیو مووی مہا بھارت فلم کو ڈارک کیا تھا امان خان نے اور اس فلم میں وائسز استعمال کی گئی تھی امیتہ بچن، سنی دیوگن، عجی دیوگن، علیل کپور، جیگی شروپ اور منوش باج پائی کی انیمیٹڈ مووی مہا بھارت کا وجہ تھا اور اس فلم نے جس انڈیا میں 30 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی 15 آگر 2014 کورلیز ہونے والی ساؤت انڈیا مووی انجان یہ فلم آپ کو ہنڈی ڈب میں خادرناک کھلائی ٹو کے نام سے دیکھنے کو ملے گی اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا ان لنگو سے نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سوریا، سامانتہ روت پربو، ویڈیو جموال اور منوش باج پائی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سپر ہٹ کرا دی گئی تھی 9 جنوری 2015 کورلیز ہونے والی مووی تیور اس فلم کو ڈارک کیا تھا امیت رویندرہ، ناچ شرما نے اور فلم کی لیڈ کاس میں ارجن کپو، سناچی سینار، راج ببر اور منوش باج پائی شامل تھے فلم کا ویڈتہ 54 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 39 کروڑ 26 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک فلم کرا دی گئی تھی 26 فنوری 2016 کورلیز ہونے والی موووی علی گڑکو، لارک کیتا، ہنسل میتا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی، راج کمار، راو اور عشیز بیدیاتی شامل تھے فلم کا ویڈتہ 11 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 70 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک بھی دراسٹر فلم کرا دی گئی تھی 6 مہی 2016 کورلیز ہونے والی مووی اس فلم کو ڈارک کیا تھا راجیش پلائی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی، جیمی شیرگیل اور سچین کھٹکار شامل تھے فلم کا ویڈتہ 9 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 65 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلوپ فلم کرا دی گئی تھی 5 مہی 2016 کورلیز ہونے والی مووی اس فلم کی لیڈ کاس میں مائیور پٹولے اور منوش باج پائی شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 92 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دراسٹر فلم کرا دی گئی تھی 14 توبہ 2016 کورلیز ہونے والی مووی ساتھ پچھکے فلم کا ڈارک کیا تھا سنجیف شانوہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی، انوپم گیر کے کے مینن اور انو کپور شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 39 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دراسٹر فلم کرا دی گئی تھی 31 ماہ 2017 کورلیز ہونے والی مووی نام شابانہ فلم کو ڈارک کیا تھا شیوہم نئے نئے فلم کی لیڈ کاس میں تابسی پنو اکشے کمار، منوش باج پائی، انوپم گیر شامل تھے فلم کا ویارتہ 33 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 36 کروڑ 5 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج فلم کرا دی گئی تھی 12 ماہ 2017 کورلیز ہونے والی مووی سرکار 3 کو ڈارک کیا تھا رام گھوپال ورمہ نے اور اس فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، جیکی شروع، منوش باج پائی، امیت ساتھ شامل تھے فلم کا ویارت تھا 36 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 9 کروڑ 93 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک بزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی 27 سبتو پر 2017 کورلیز ہونے والی مووی روخ فلم کو ڈارک کیا تھا اتانو مکرزی نے 16 فنوری 2018 کورلیز ہونے والی مووی آئی آری اس فلم کو ڈارک کیا تھا نیراج پانڈے نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سیداد ملوترا، منوش باج پائی، روخل پریچ سنگھ شامل تھے فلم کا ویارتہ 57 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 17 کروڑ 51 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی 30 ماہ 2018 کورلیز ہونے والی مووی باب دل ٹو اس فلم کو لائک کیا تھا احمد خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں ٹائگا شروب، دیشہ بیدانی، منوش باج پائی اور پراتک ببر شامل تھے فلم کا ویارتہ 59 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 164 کروڑ 38 لیکس کے کلیکشن کیے اور کلیکشن کے حساب سے باب دل ٹو ایک بلاؤ بسٹر فلم کرا دی گئی تھی 6 اپریل 2018 کورلیز ہونے والی مووی موسنگ فلم کو ڈارک کیا تھا مکل ابھیان کرنے اور فلم کی لیڈ کاس میں مانوش باج پائی تبوگ اور رنو کپور شامل تھے فلم کا ویڈت تھا 10 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں جس 76 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک بزاستہ فلم کرا دی گئی تھی 15 اگر 2018 کورلیز ہونے والی مووی ستیہ میں ویجیہ تیٹ فلم کا ڈارک کیا تھا ملاب ملن زیویری نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم، منوش باج پائی ایشا شرما شامل تھے فلم نے انڈیا میں 80 کروڑ 5 لیکس کے کلیکشن کیے اور کلیکشن کے حساب سے فلم سوپر ہیڈ کرا دی گئی تھی ساتھ 77 2018 کورلیز ہونے والی مووی گلی گلیان اس فلم کا ڈارک کیا تھا دیپیش چین نیو فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی رنویر شورے اور نیرش کبھی شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں جس 30 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاستہ فلم کرا دی گئی تھی 21 جون 2018 کو لیز ہونے والی مووی لفظ سونجے اس فلم کو ڈارک کیا تھا تبریز نورانی نیو فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی مورنل تھاکور اور فریدہ پنٹو شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں جس 1 کروڑ 64 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستہ فلم کرا دی گئی تھی 5 اکتوبر 2018 کو پلین کی جانے والی مووی بھونسلے اس فلم کو ڈارک کیا تھا دیواشش مکھی جانے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوش باج پائی اور سنتو جویکر شامل تھے اور اس فلم کے کہیں پہ بھی کلیکشن آویلیبل نہیں ہے ہو سکتے کہ یا فلم ان ریلیز ہو یا پھر نیٹ فلیکس پر یا کسی آن لائن سٹریمنگ میں ریلیز نہیں ہو 1 مارچ 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی سونچیریا اس فلم کو ڈارک کیا تھا ایبی جیک چوبین ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں سشان سنگھ راجپور بومی پیڈنے کر منوش باج پائی رلیر شوری اور رسول دوش رانہ شامل تھے فلم کا غیر تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈی میں 6 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دزاسترہ فلم قرار دی گئی ہے اور یہی اب تک ایز ایکٹر منوش باج پائی کی بلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو ایو ون اپ ہم ذکر کرتے ہیں منوش باج پائی کی اپ کمینگ موویز کی تو 2020 میں ان کی سب سے پہلے آنے والی مووی ہے آؤٹ آؤٹ ڈا فائر اور اس فلم میں منوش باج پائی کا ساتھ دے رہے ہیں رنڈیپ ہودا اور پنکٹ فریپارڈی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم نیٹ فلیکس پر آن لائن سٹریننگ کے ذریعے 2020 میں ریلیس کے لیے پیش کی جائے گی 2020 کے لیے پلین کی جانے والی منوش باج پائی کی اگلی فلم کا نام ہے سورج پر منگل بھاری اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ابھی شیخ شرما اور ان کی لیڈ کاس میں دل جید و سانج فاطمہ سانشہ اور منوش باج پائی کے نام لیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ یہ 2020 میں کسی بھی بہت ریلیس کے لیے پیش کی جا سکتی ہے منوش باج پائی کی اگلی اپتامنگ مووی کا نام ہے کروک یک ملیالم اور ہنڈی لینگویج کی مووی ہوگی فل تھرل کرائم اور بائیو گرافیکل مووی ہے جسے ڈاریک کریں گے سرینات راجندرن اور فلم کی لیڈ کاس میں دلکیر سلیم اور منوش باج پائی کے نام لیے جا رہے ہیں اور اس فلم کی شیوٹنگ اگر وقت پر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ فلم 2020 یا 2021 کے سٹارٹ میں تیڈرز پر ریلیس کے لیے پیش کی جا سکتی ہے دو اکتوبر 2020 کو ریلیس کے لیے پلین کی جانے والی مووی ستیر نے ویڈیٹ دے تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ملاد زیویری اور سلیم کی لیڈ کاس کے لیے جون ابراہین عشاء دلوار اور منوش باج پائی کے نام لیے جا رہے ہیں اور ایک فل ایکشن مووی ہوگی منوش باج پائی کی نیکس اپنیمنگ مووی کا نام ہے مانک شو اور اس فلم کو ڈاریک کریں گی نینہ گلدار اور سلیم کی لیڈ کاس کے لیے ویڈی گشال اور منوش باج پائی کے نام لیے جا رہے ہیں اور ایک وارڈ راما مووی ہوگی جو کہ دو ہزار اکیس میں تیرس پر ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہیں منوش باج پائی کی اپنیمنگ مووی کا نام ہے کیرا دہ اٹن آف دا اینونس اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ویڈیگ چودری اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے منوش باج پائی اور پرکاش راج کے نام لیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ یہ فلم بھی دو ہزار بیس کے اینڈ یا دو ہزار اکیس میں تیرس پر ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے منوش باج پائی کی اگلی آنوس کی جانے والی مووی کا نام ہے موگل روڈ اور یہ ایک ہسٹوریکل مووی ہے جسے ڈاریک کر رہے ہیں محمد علی اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے اردن راپال منوش باج پائی اور دھومن ایرانی کے نام لیے جا رہے ہیں اور یہ فلم بھی اگر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دو ہزار بیس یا دو ہزار اکیس میں ریلیس کے لیے پلین کی جا سکتی ہے منوش باج پائی کی اگلی آف کمی مووی کا نام ہے کمپاس اور اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں سواہدن آنگرے اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے منوش باج پائی جونی لیور اور سائز شاہ راسکر کے نام لیے جا رہے ہیں اور یہ فلم بھی وقت پر شروع ہوئی کو دو ہزار اکیس میں کسی بھی وقت تیٹرز پر ریلیس کے لیے پلین کی جا سکتی ہے منوش باج پائی کی اگلی فلم کا نام ہے آدھا داؤڈ ابراہیم بول رہا ہوں اس فلم کو ڈاریک کریں گے سامیت کارنک اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے منوش باج پائی اور شادی غاشمی کے نام لیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک گراما مووی ہوگی اگر یہ وقت پر شروع ہوئی دو ہزار بیس کے انڈ یا دو ہزار اکیس میں کسی بھی وقت تیٹرز پر ریلیس کے لیے پلین کی جا سکتی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی ووڈ کے فیمیس ایکٹر منوش باج پائی کا کمپلیٹ کریر ایڈلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود منوش باج پائی کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون 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 چی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام دکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیو میں آپ کی ان کی ان سپر ہیٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسرز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلو کہ اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ